السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی جگہ ملی ہم کو تو آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے سرکار کی بارگاہ میں مدار پاک کے آستانے پر ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ تمامی حضرات انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو باج کریں اپنا رضوی نیٹور سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ اس ویڈیو کو ریلیز کیا جانا ہے آپ کو پیدائی سندوشو دو سو بیالی سجری میں ملکشان سیریا میں آپ کی عمر کتنی ہوئی سرکار پانس سو چھانوے سال کی پانس سو چھپن سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا آپ کو روحانیت محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر برنج یعنی نو لکھ میں آپ کو کھلائے جی کھیر کے اور چہر مبارک پہ علی شیر قدا نے دست مبارک پھیر دیا اور پہرہن پہنایا جو کبھی گندہ نہیں کبھی میلہ نہیں ہوا سرکار کا یہ کرم ہے کہ سرکار رمضہ اللہ علیہ وسلم کے جو لباس ملا وہ اول اور آخری لباس تھا آپ کے چہر مبارک پہ ساتھ نقاب پڑے رہتے تھے ساتھ نقاب پڑے رہتے تھے مخلوق خدا تاب نہ لاکے سجدہ ریز ہو جاتی بے شک بے شک مخلوق خدا اور اس کی مثال ہے روز فجر کے بعد اور شام فجر کے بعد اب ابی نے روز مدار کا تواس کرنے جیلی آتی جی جی بے شک بے شک دیکھا ہے میں نے حقیقت ہے دیکھا ہے میں نے پانس سو چھانوے سال کیا کیوں ہی پانس سو چھپن سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا چھے میں نے لا الہہ کہتے تھے چھے میں نے محمد رسول اللہ چھے میں نے بہتے تھے چھے میں نے سانس کھنچ لیتے اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ان کے قدمیں نازمیں اور یہ ہم کو یہ سبکار مدار کا فائز ہے اور آپ لوگوں اگر شرف ہے بے شک بے شک اور آپ کی وجہ سے سرکار کے جو بہت ہی پیاری باتیں آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سرکار کا کرام اور آپ کی بہت بڑی عطا ہے انشاءاللہ جو آپ کی زبان سے سننے کو ملایا ہے یہ سرکار کا حرم شریف ابراہیم شرکی نے بنوایا تھا سرکار مدار اللہ علمین کی بفات جو ہوئی ہے ملادت جو بفات جو ہوئی ہے 838 جیرے میں ہوئی 838 جیرے میں دو سال کے بعد میں ابراہیم شرکی آئے ابراہیم شرکی نے آپ کے حرم شریف کو بنایا جی جی بے شک تعمیر کر آیا ابراہیم شرکی نے اور اس کے بعد میں جالیاں نہیں لگی تھی تو شاجہ باستہ جب تشریف لائے تو ان کو بشارتوی سرکار کی طرف سے کہ ہمیں جالیاں پیش کریں تو آپ نے پھر جالیاں پیش کی شاجہ باستہ نے بعد میں جالیاں تو جالیوں سے ہی زیارت ہوتی یہاں اور یہاں لیڈیز اندر نہیں آتی اور چراغ نہیں آتا تو پکا ہوا کھانا بھی نہیں اندر آتا بے شک بے شک یہ کرم مدار ہے بے شک فیضان مدار ہے یہ سوا من کا سونے کا کلس جو ہے سرکار مدار اللہ علیہ کا یہ ایک بدر جو مکن سرباعت رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ گھاس چھیلتے تھے گھسیا رہے تھے گھاس چھیل چھیل کے پیسہ اکھٹا کیا اور آپ کے یہاں کلس پیش کیا کس چیز کا ہے سرکار بہت بڑا کمال ہے یہ سرکار کی بارگاہ میں اور حضرت تھوڑا سا وہ بتائیں کہ قطب گوھری کا کیا واقعات ہے کیا لنک ہے آئی سے سمجھئے کہ سرکار مدار اللہ علیہ غوثی آدم رضی اللہ علیہ کی پیدائی سن 471 ہجری میں ہوئی جی 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 بے شک اور خواجہ مندین شفتی رحمت اللہ علیہ کی پیدائی 231 ہجری میں ہوئی جی جی بے شک سرکار مدار اللہ علیہ کی پیدائی سن 422 ہجری میں ہوئی بے شک اور غوثی آدم رضی اللہ علیہ کی ایک بہنتی بیوی نصیبہ جی ان کو ان کی اولاد نہیں تھی انہوں نے اشارت برمایا بھائی کہ غوثی آدم رضی اللہ علیہ بھائی جانا ہمارے حق میں دعا کر دیں تو ان کو اولاد اتتا ہو جائے جی تو آپ نے اشارت برمایا کہ دادا حضور دادا مدار جب آئیں گے تو ان سے دعا فرمائیں جی جی بے شک تو آپ پہنچتے ہیں آپ نے دعا دی نہیں ایک نہیں دو اولادیں ہوں گی تو سرکار مدار اللہ علیہ کی خدمت میں رہے ان کا نام جانے من جنتی جو ملنگ حضرات ہیں جو بڑے بڑے بال والے ہیں وہ جانے من جنتی رضی اللہ علیہ کی بے شک جو ریاض سے ہیں اولادوں میں سے ہیں اچھ 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 انہوں نے خدمت پیش کی اور جانے من جنتی کہوں غوثی آدم رضی اللہ علیہ کی سڑے بھانجے مرید اور خلیفہ کس کے سرکار مدار اللہ علیہ بے شک بے شک ان کے مرید جانے من جنتی رضی اللہ علیہ کی مرید غوثی آدم رضی اللہ علیہ جن کا جنادہ بارہ سال گھوما مرید لے کے گھومتے رہے مرید لے کے گھومتے رہے گھومتے رہے محسوس پولار میں رانی اچھ ہمبابائی کے باغ میں آج بھی مزار ان کی موجود ہے کیا کہا تھا سرکار نے شاہ خطب شاہ غوثی خطب غوری رضی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا اپنے مریدوں سے جب وقت قریب آیا اپنے پیر و مرشد سے انہوں نے وعدہ کیا تھا زیادہ سے زیادہ سلسلے میں داخلی لوگوں کو کریں گے نہیں کر پائے جب بھی سال کا وقت آیا اپنے مریدوں کو لائے کہ ہمارے جہاں لے کر گھومتے رہنا گھومتے رہنا گھومتے رہنا سمجھ لینا جہاں رک جائے سمجھ لینا بس ہماری خبرگاہ وہی مدار اخداز بنے گی تو آپ نے سرکار مدار اللہ علمی کے ارشاد کے مطابق خطب غوری رضی اللہ علیہ نے ویسے ہی کرتے رہے مرید خدمت کرتے رہے سرکار میں لے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے گھومتے ایک سال ایسے سمجھے ایک سال بریلی سے نکل گئے دو سال کے بعد جس ٹیم بریلی سے نکلے تو ماجرہ لوگوں نے دیکھا تو ایمان لیا بے شک یہ دیکھی اللہ کے ولی یا حسکار مدار اللہ علمی کے غلام کی غلام کی کرامتے کی دنیا سے جانے کے بعد میں بھی دین کا کام ہوتا آپ نے گھوم گھوم کے آپ کے جنازے نے گھوم گھوم کے دین کا کام کیا اور لاشت میں فتب غوری رضی اللہ مزار اخدس محسیل کولار میں ہے وہاں باغمہ پہنچے اجادت باغمہ پہنچے کو یہاں روح جانے دیں اور میں نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں میں چھلا دوں گا ماشاءاللہ جو روز کرتے پانچوں وقت کرتے جو کرتے تھے وہ پھر کیا آپ نے پھر آپ نے کیا اٹھایا رانی آئی رانی نے پوری کوشش کر لی لاشت میں یہ ہوا وہی خان کا آج بھی موجود ہے بے شک بے شک کسی رانی رانی محسور کولار بے شک آپ کی مدار اخدس ہے یہ سلسل مداریہ کے جلیل الخدر بزرگ ہیں اور شامینہ شاہ شامینہ شاہ شامینہ شاہ شامینہ شاہ مرید و خلیفہ آپ نے اپنی جانماز کے دو حصے کر کے ایک شامینہ شاہ کو دی جا بے شک دن کا کام کرو یاک شامینہ شاہ شامینہ شاہ جو ہوئے وہ اسی بجے سے آپ نے اپنی جانماز آدھی ان کو اتر ایک حضرت واقعہ میں آپ کے زبانی اور سنا چاہتا ہوں جو دیو تھا اس کا جو واقعہ سنا ہے کہ سرکار کے مطابق کہ ایک بڑا طلاب تھا یہاں تشریف لائے اور دیو تھا نقاد آنا ایسا کچھ کر کے نام مکنہ دیو اس نے بقعدہ ایمان لانے کے بعد میں آپ کی خدمت میرا یہاں بڑا طلاب تھا یہ درخت ہے سرکار کے آنے سے دو سو سال پہلے کا درخت ہے اس نے سرکار مدعو العالمین کی زیارت کی اچھا ماشاء اللہ بہت بابر کا طرف ہے تمامی لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ماشاء اللہ اور اس کا عقیدت مند لوگ بسند پنچمی میں جو میلہ ہوتا ہے اس میں بھی سرکار کا خون ہوتا سترمی والے دن اس میں ہندو لوگ پتی کو سب لیتے ان کو شفا ملتی بے شکر عقیدت مند لوگوں کو شفا ملتی یہاں پتی کو پل لیتے اس پیڑ کی جی اس کا پھل کھا لیتے تو ان کو اتنا عقیدہ ہے عقیدت مند ان کو اولاد بھی آئے ہے سبحان یعنی اگر کوئی بھی اگر مضبوط عقیدے کے ساتھ اگر بے اولاد والا اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو صاحب مزار اور مدار پاک اس کو اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں بہت بڑی بات تو دیو کا باقیہ جو ہے دیو جو ہے باقیدہ ایمان لائے دیو انہیں کچھ قادموں کو نکل لیا نکلنے کے بعد وہ قادم بجائے موسیع اولاد سے نکلنے کے تالو پھاڑ کے نکلے جن کو نکلا تھا خادموں کو خاجت پیش ہونے کے وجہ سے ہو گئے اور سرکار کے خلیفہ ہے یاسین شاہ کو کچھ خادموں آپ کو گھوپ پیاس ہند میں اصلی قرضہ کسی کا ہے سرکار مدار نہ تو آپ نے یہاں کا نمک انزال کا روزہ رکھا تو یہاں کوئی چیز استعمال آپ نے نہیں کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ان کے مریدوں کو پیش آئی ضرورت پانی کی تو آپ نے یاسین شاہ ہے آپ بھارگاہ جہاں آپ کی بس رکھیے مہا پہ ہے آپ کو اپنا آسائے مبارک دیا جاؤ خورف سے لیکر پچھین تر لکیر کھین لائن پانی عطا فرمائے پروادگار پروادگار نے پانی عطا کیا آج بھی ایشن ندی موجود ہے ایشن ندی جس میں بیمار آتے ہیں اور شفاف آتے ہیں وہاں نالے سے ان کی بیماریاں دور ہو جاتی اُرس کی سترہ تاریخ باہر دیگ ہے اس میں اُرس کی سولہ تاریخ وہاں پانی آتا اس سے کھیر بنتی دور نہیں پڑتا لیکن باقی تھلیا موہنپور بریلی سے لوگ آتے وہ کھیر بناتے اچھا اس بڑی دیگ میں اس بڑی دیگ کو پیش کرنے کچھ لوگ کہتے آلمگیر بادشیہ نے پیش کی کچھ کہتے راج دتا بھاگل پور کہتے انہوں پیش کی بارال وہ دیگ موجود ہیں ان میں ہر سال اس کی سولہ تاریخ کھیر بنتی سترہ ساری تقسیم ہوتی ہے بریلی شریف سمجھ گئے وہاں سے آتے بہت خوشی کی بات آج مدار پاک آستانے پر اتنی ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملی اور تمامی لوگوں سید اشرف حلی ساہب سید اشرف حلی جاثری ہر مہینے انتیس تاریخ سال میں دو غسل ہوتے سر مہینے سال 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 یہ تواف جو کرتے ہیں اور یہ غلاف جو ہے اس کا مقصد تھوڑا سا غلاف کا یہ عقیدت اور محبت ہے یہ سرکار مدار اللہ جو سرکار کے خلیفہ تھے انہوں نے تواف کیا اس وجہ سے تواف کرتے ان کی بیماری بلائیں عقیدت محبت محبت یہ سرکار کا فیض نسبت کعبہ میم کا رشتہ ہے مدار اللہ محمد میم سے مدار رشتہ حضرت غوث پاک سے اور غریب نواز سے بتائیں آپ یہ سمجھئے کہ غوث عظم رضی اللہ کی ہر مہینے منائی جاتی ہاں گیارہ تاریخ پاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ کی چھتی منائی منائی چھ تاریخ سبھان مہینے کی سبھان اللہ بہت اچھی بات تھوڑا سا زیارت کرائیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان سبھان سنے کا قلص مکن سربات رحمت اللہ نے اپنے دست کی کمائی سے پیش دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزا اللہ اللہ کام آف بہت پیارا منظر حضرت سرکار مزار پاک کے آستانے پر حاضر ہو کر آج پتہ نہیں کتنا فیض ہم لوٹ کے لے جائیں گے یہ یہ ابابیلے ہیں ابھی تو کم ہیں یہ تواف ابھی بھی نظر آ رہی ہیں یہ سرکار کے روزے کا ابابیلے تواف کرتی صبح کو اور شام کو دیلی کا معال میں نے خود دیکھا ہے آپ کو نظر بھی آتا ہو کھچ 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 بیعوان سے بیوانے چلے آئے جب شمع ہو ہی روح سن پر آنے چلے آئے جب پیاس بڑی حد سے مہ کھانے چلے آئے مدار پاک سے ہر کسی کو نسبت ہے جو نسبت ایک بار کر لیتا الحمدلللہ اللہ کے فضل و مل بھی جاتا ہے یہ عقیدت ہے سرکار سوا پاک چلیے اپنے دوستو آپ کو انشاءاللہ دکھائیں سارگار مر آرہ پاک دی کا ہے نا کلمت یہ بار یہ ہے کلمت 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 نسب 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 یہ سرکار نسب نام نسب نام دیکھئے حضرت سید بدیودین احمد زندہ شاہ قدر ندار عمیر نرمین ابو طراب حضرت علی ابن عبی طالب سید امام حسین سید امام حسن مسنی پورا شجرہ حی آپ دیکھ سکتے ہیں نسب نام جسے کہتے ہیں یہ اردو میں ہو گیا زبد عارفین ماشاءاللہ سیدہ خاطمہ یہ ہندی میں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو آستانہ ہے زمان ترستہ بھی ہے ترپتہ بھی ماشاءاللہ ملنگ آزم جسے چھتے ہیں ادھر سے یہ درفتہ ہے یہ وہ درفتہ ہے جو سرکار کے زمانے میں اس درفتہ نے زندہ شامدار رنٹلالے کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ وہ ادھر بھی ہے سیدہ اس دلتک دے 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 حضرت سیدہ استاذ امام علی حسن بصری حضرت خواجہ عبدالباہد بن زیاد خواجہ 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 سبحان ملنگ آزم یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت ہی پیاری عزیم شان ہستی ہی زیادہ صلی اللہ صلی اللہ دیوان روگ لیتے ہیں بہت جاگہ بہت جاگہ بہت جاگہ ان پر جا رہے ہیں سیدہ شفلی صاحب ہیں اور ایک اور سیدہ صلی اللہ بہت بہت ماشاءاللہ سرکار کا آستان بہت پیارا یہاں سے نظر آرہا ہے آج مکمل وجود آ جایا تیس آج بہت سید بدیدین احمد شاہ مدار روزہ پاک ہے جو مکنبوش شریف کی سرزمین پر ہے اور آپ کا روزہ مبارک آپ کا روزہ اقدس جو ہے ابراہیم شرخی جون پور کے بادشاہ تھے جو قدبل مدار رضی اللہ کے خریفاؤں مستے ہیں جنہوں نے آپ کے پردہ ویسال کے دو سال کے بعد آٹھ سو چالیس ہجری مطابق سودہ سو بیس مکنپو شریف میں آ کر آپ کا روزہ اقدس کو تعمیر کرایا روزہ اقدس تعمیر کرانے میں چار سالے لفق لگی اور حضرت آلمگیر بادشاہ سولہ سو چوسٹ ایس میں آئے جنہوں نے سرکار خبر مدار کی بارگاہ میں جالی بنوائی جالی کو تعمیر کرایا تاکہ مرد دس اور سب کو جانے جس میں اجازت نہیں ہے اور یہ آپ کلس دیکھ رہے ہیں سونے کا یہ خیر الدین مکن شرواز جو آپ کے خلیفہ ہیں جنہوں نے سوا و من کا گھانس بھیج کر کے پیسوں کو اگھٹا کر کے آپ کا کلس چڑھ گایا سونے کا آئینا سب سونا آئے جنہ یہ جنتی درواز لوگ چاہنے والے عقید من پیرہ لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بکیڑ ہے جس پیڑ نے سرکار مدار پاک کی زیارت کی ہے سن سا 98 جری میں سرکار خبر مدار و دیلہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تب یہ پیر موجود تھا اس کا ذکر تاریخ مدار عالم میں اس کتاب ہے تاریخ مدار عالم میں موجود ہے جو قاری اللہ سیر محضر علی نے کتاب نکھ اور یہ پیر اس بخ کا ہے جب سرکار یہاں پر تشریف لائے جب یہاں عزیزوں کی آواز آیا کرتی کہ یہاں پر ایک تالات جو سرکار کو جو ان کے در سے اقریدت سے پیر کے پھل کو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تبصر کے اس میں شکای کاملہ آتا فرمات کہ وہ پیر ہے دادا مدار کی نسبت سے مصوب ہے اس پیر کا نام پاکر ہے پکڑیا اس کو پھل ہے آج آپ کو پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ اور اپنا رضی نیٹورک یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج مجھے اور تمام ہی عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کی میسج ملا ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہیں یہ ٹھیک ہے میں تھوڑا علم اللہ نے مجھے علم سے نواز آیا تو میں تھوڑا جانتا ہوں لیکن جو وچار علم سے نہیں جانتے لیکن رسول کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے اللہ ہم سب کو مدار پاک کا صدقہ فرمائے بہت بڑی خوشی کی بات اور جتنے بھی بیمار حال انہیں شفای کاملیت فرمائے اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ان کے دامن کو